بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بھی حیران ہو گئے اور یہ سوال اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو چکا ہے ہوا کچھ یوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودیرب میں کرونا وائرس کا دو قسم کے وکسین استعمال کیا جا رہا ہے ایک ہے فائزر کمپنی کا جو امریکن برانڈ ہے اور دوسرا ہے اسٹروزینے کا جو کہ آکسفرڈ یونیورسٹی کا ہے انگلینڈ کا برانڈ ہے تو ایک سعودی لڑکی تھی اس نے ٹویٹر پر سعودی وزارت سید سے سوال پوچھا کہ کیا دو مختلف قسم کا وکسین لگانے والے افراد آپس میں شادی کر سکتے ہیں لڑکی نے مزید وضاحت کیا کہ میں نے اسٹروزینے کا وکسین لگایا ہے اور میرا جو منگیتر ہے اس نے فائزر کمپنی کا وکسین لگایا ہوا ہے کیا ہم دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ وکسین کے متعلق معاشرے میں مختلف قسم کے باتیں چل رہی ہیں اسی وجہ سے مجھے یہ سوال پوچھنا پڑ رہا ہے اس سوال کے جواب میں وزارت سیحت نے بتایا کہ وہ پہلے تو لوگ حیران ہو گئے یہ کافی زیادہ وائر الخبر ہے اور پھر اس کے متعلق بتایا گیا کہ دو مختلف قسم کا وکسین لگانے والے لوگوں کا شادی سے اس کا وکسین کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور آرام سے وہ لوگ شادی کر سکتے ہیں سائنسی تحقیق اس کی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے سائنسی تحقیق سے ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ جس سے دو مختلف قسم کا وکسین لگانے والے لوگوں کی شادی میں رکاوٹ بنے تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے سب کو حیران کر دیا کرونا وائرس کے وکسین کے مطالق ہی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے کہ اس سے لڑکی جو ہے وہ پھر ان کو بانچپن کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا یا لڑکوں کو اس طرح کے مسئلہ پیدا ہو جائیں گے لیکن اس کا اس وقت تک سائنسی تحقیق کے مطابق کوئی بھی ایسی بات اس وکسین میں نہیں ہے جس سے یہ چیزیں ثابت ہو جائے لہٰذا یہ وکسین سیف ہے اور آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خبر اسی لئے یہ ویڈیو بنائیں کہ یہ خبر کافی زیادہ شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایسا سوال ہو اس ویڈیو کے مطالق اپنے قیمت رائے کا اظہار کمنٹ اسپرکس میں کیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ